یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید تہذب الحسن صاحب رانچی جھارکن جو اپنے مقصوص انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے اب ملک کی مشہور و معروف انجمن انجمن عزائے حسین جلالپور نوہ پیش کرنے جا رہی ہے میں انجمن عزائے حسین جلالپور کے تمام امبران سے گزارش کر رہا ہوں جو اپنا دستہ لگا لے اور یہاں پر ایک نوہہ پیش کر کر شہزادی فاطمہ کو ان کے لال کا پرصد دے اس کے بعد یہ جلوس جناب امیر حسن صاحب کے دروازے پر جائے گا جہاں کی تقریر کو خطاب کر فرمانے جا رہے ہیں فخر ملت علی جناب مولانا سید یاسوب عباس صاحب کے بلا لکنو اور اس کے بعد جو قتلگا کی تقریر ہوگی اس میں شبیر علی وارسی صوفی صاحب جو تصریف لات چکے ہیں اور سید قلب رشاہ صاحب اور نوہ خان جناب علی اکبر امین گجرات سے جو تشریف لائے ہیں وہ نوہہ پیش کریں گے اور جناب زہر سلطان پوری صاحب بھی نوہہ پیش کریں گے 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 وہ منظر کر ملا کا یاد آیا علم عباس کا جس دم اٹھایا علم عباس کا جس دم اٹھایا رسول پاک جس کو چومتے تھے رسول پاک جس کو چومتے تھے رسول پاک جس کو چومتے تھے وہی پیش مرنے کانجر چلایا علم عباس کا جس دم اٹھایا علم عباس کا جس دم اٹھایا ستم گارون چین ان کی چادر ستم گارون چین ان کی چادر ستم گارون چین ان کی چادر سر کا جس نے پردے کا سکایا علم آفات کا جس دم اٹھایا علم آفات کا جس دم اٹھایا علم آفات کا جس دم اٹھایا محترم سامین آپ حضرات کے خدمت میں نوحہ پیش کرو قبل اس کے کہ نوحہ کا عنوان آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں عنوان نوحہ بی بی کی فریاد ہے شہزادی فرماتی ہیں اے ماں کے غریب بیٹے اے ماں کے شہید بیٹے خدا بروز قیامت تجھے قتل کرنے والوں سے بدلہ ضرور لے گا اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا میں عرش الہی کا پایا نہ چھوڑوں گی آئیے حضرات روز محشر شہزادی کی کیا فریاد ہے بطور خاص سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ مصاب ہوں گے پچھے گائیں گے سلکلیے بانہا یا رب میرے حسین کی آخر تھی کیا خطا زہرہ پڑھیں گے پیشے خدا جب یہ مرسیہ خون میں بھرا حسین کا کرتا لیے ہوئے بنت رسول جائیں گی محشر میں دیکھنا خون میں بھرا حسین کا کرتا لیے ہوئے بنت رسول جائیں گی محشر میں دیکھنا خون میں بھرا حسین کا کرتا لیے ہوئے پایا پکڑ کے عرش کا محشر میں دیکھنا خون میں بھرا خون میں بھرا حسین کا کرتا لیے ہوئے بنت رسول جائیں گی محشر میں دیکھنا خون میں بھرا حسین کا کرتا لیے ہوئے بنت رسول جائیں گی محشر میں دیکھنا خون میں بھرا حسین کا کرتا لیے ہوئے محشر میں دیکھنا خون میں بھرا حسین کا کرتا لیے ہوئے ہورے پچاڑے کائیں گی سن کر یہ بارہا ہورے پچاڑے کائیں گی سن کر یہ بارہا یا رب میرے حسین کی آخر تھی کیا خطا زہرا پڑھیں گی پیشے خدا جب یہ مرسیہ زہرا پڑھیں گی پیشے خدا جب یہ مرسیہ خوہ خوہ میں بھرا حسین کا کرتا لیے ہوئے مرسیہ جب خوہ مرسیہ جب پریاد جب کرے گی خدا سے یہ غم گسار پریاد جب کرے گی خدا سے یہ غم گسار اس وقت ہوگا عرشِ الٰہی بھی سوگوار روئیں گی کہ کے فاطمہ زہرا میرے خدا روئیں گی کہ کے فاطمہ زہرا میرے خدا روئیں گی کہ کے فاطمہ زہرا میرے خدا خون میں بھرا حسین کا کرتا لیے ہوئے وہ پیرہن حسین کا کرتا لیے ہوئے وہ پیرہن حسین کا لے کر لہو لہا دربارے کبریاں میں پکارے گی شہ کی ماں کیا کی خطا جو شمر نے خنجر چلا دیا کیا کی خطا جو شمر نے خنجر چلا دیا خون میں بھرا حسین کا کرتا لیے ہوئے خون میں بھرا حسین کا کرتا لیے ہوئے وہ پیرہن حسین کا کرتا لیے ہوئے دربارے کبریاں میں عجب ہوگا اشور و شیر دربارے کبریاں میں عجب ہوگا اشور و شیر زہرا پچاڑے کھائیں گی ہائے میرا حسین باہوں میں میری کاٹا گیا سر حسین کا باہوں میں میری کاٹا گیا سر حسین کا باہوں میں برا حسین کا کرتا لیے ہوئے باہوں میں برا حسین کا کرتا لیے ہوئے عمار روزِ حشر بہت روئیں گے رسول عمار روزِ حشر بہت روئیں گے رسول گریہ کریں گے پیش خدا جس گھڑ بطول گھر تو اجڑ گیا میرا کچھ بھی نہیں بچا گر تو اجڑ گیا میرا کچھ بھی نہیں بچا گر تو اجڑ گیا میرا کچھ بھی نہیں بچا باہوں میں برا حسین کا کرتا لیے ہوئے مومنین کے لیے نظرِ مولا کا ہے تمام مولانا حسن اکبر خان صاحب کے دروازے کے بغل سے عورتوں کا اور رسول اللہ و جنابِ فاطمہ کے روزے کے پیچھے مردوں کا انتظام ہے تمام مومنین سے اس گزارش ہے کہ وہاں جا کر نظرِ مولا کا کھانا کھالیں اور ہمارے اس پورے گاؤں کے ہر دروازے کھلے ہوا ہیں آپ کے جس کو جہاں موقع ملے ہر گھر پر کھانے کا انتظام ہے آپ جہاں بھی آپ کو موقع ملے میری ماں بہنیں جو دور دراز کے سفر تے کر کے آئی ہیں جس گھر میں بھی جائیں سب کا دروازہ کھلا ہوا ہے جا کر ہر گھر میں کھانے کا انتظام ہے کھانا نوش فرما لیں کھانا روزے رسول جنابِ فاطمہ کے روزے کے پیچھے مردوں کا انتظام ہے اور مولانا حسن اکبر صاحب کے گھر کے پہلوں میں وہاں پر پوشٹر لگا ہے بینر لگا ہوا ہے عورتوں کے کھانے کا انتظام وہاں عورتوں کے کھانے کا انتظام ہے برائے مہربانی آپ حضرات جو دور دراز سے آئیں تمام مومنین جتنے بھی جلو سے ہمارے رنوں میں آئے ہیں تمام مومنین کے کھانے کا انتظام ہے اس لئے لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جا کر کھانا نوش فرما لیں اب آپ کے سامنے ملک کی مشہور و معروف انجمن انجمن ازا حسین جلال پور نوہ پشکر لے جاری ہے یہ پروگرام رنوں ازاداری جونپورے ازا ڈاٹ کام علی وارس اور احسن زہدی چائنل پر لائف چل رہا ہے جو حضرات اپنے رشتداروں کو لنک بھیجنے کی کائش مند ہیں وہ بھیج دے تاکہ وہ بھی گھر بیٹھ کر سواب میں شامل ہو سکے یہ پروگرام رنوں ازاداری جونپورے ازا ڈاٹ کام علی وارس احسن زہدی چائنل پر لائف چل رہا ہے جو حضرات اپنے دوستوں اور رشتداروں کو لنک بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دے تاکہ وہ بھی سواب میں شامل ہو سکے مصروف ماتا محمول کی مشہور معروف انجمن انجمن حضاء حسین جلال پر لئی ہے حضرات ایک اعلان سبت فرمالے مجیسے ششباہی برای سار سوا مرحوم سبت حسن خایب نے علی نقیقا برہوں چونمیس نوار ملک بلوز غتوار تس بجیدن بامرکان بیانگار حسینی امام آرکا تکیر مٹی جونپور بامرکان مجیس کو خدا فرمالے حجت اسلام علی جنہ مولانا سید ساکر مرز و ساکر اللہ مقیم حال خمیران اب حضرات شرکن کی بھیج دے تاکہ مجیسے شرکن کی بھیج دے تکیر مرز و ساکر اللہ مجیسے شرکن کی بھیج دے تکیر مرز و ساکر اللہ مجیسے شرکن کی بھیج دے تکیر مرز و ساکر اللہ مجیسے شرکن کی بھیج دے تکیر مرز و ساکر اللہ مجیسے شرکن کی بھیج دے تکیر مرز و ساکر اللہ مجیسے شرکن کی بھیج دے تکیر مرز و ساکر اللہ مجیسے شرکن کی بھیج دے تکیر مرز و ساکر اللہ مجیسے شرکن کی بھیج دے تکیر مرز و ساکر اللہ موسیقی 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 پھر بھی زنجیروں میں جکڑا نہ توان سجاد کو پھر بھی زنجیروں میں جکڑا نہ توان سجاد کو لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو بادِ آشورہ ستم کا سر پہ ٹوٹا آسمان برے لہرہ کے کبھی مارا کبھی دے گھڑ کیاں بادِ آشورہ ستم کا سر پہ ٹوٹا آسمان برے لہرہ کے کبھی مارا کبھی دے گھڑ کیاں ارچی بھوتے تھے کبھی نوکے سے نہ سجاد کو لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو ہو گئے آدائے دیں کچھ اتنے بے خوف و خطر ایک ہی راسے سے بازو اور گلوں کو باز کر ساربانی کے لئے دیں لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو اور بطا رہا تھا اسم اللہ حضر فرمائیں گے بادِ آشورہ لئی دردر پھراتے ہی رہے راہتِ پرکار جو اس پر چلاتے ہی رہے بادِ آشورہ لئی دردر پھراتے ہی رہے راہتِ پرکار جو اس پر چلاتے ہی رہے ایک پل آرام مل پایا کہاں سجاد کو لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو ایک پل آرام مل پایا کہاں سجاد کو لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو مل پایا کہاں سجاد کو لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو ہم اسیروں کا تماشا دیکھنے کے واسطے جو آئی ہے اپنے شرکاروں کو لے جو آئی ہے اپنے شرکاروں کو لے یاد آجائے نہ ڈر ہے بے زبا سجاد کو لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو کس قدر دشوار کل تھی زندگی بھائی کے بھی میرے دائی ماہوں بہنوں کی تماشاہی کے بھی اس قدر دشوار کل تھی زندگی بھائی کے بھی میرے دائی ماہوں بہنوں کی تماشاہی کے بھی تر گیا بڑھا ایک غم ناجوا سجاد کو لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو تر گیا بڑھا ایک غم ناجوا سجاد کو لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو موسیقر بوبلا سے شام تک میں آش کیا یا تو وہ بیمار جا لے یا تو پھر اس کا خدا لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو غم دیا کیا کیا حرم کے باس بان سجاد کو لے چلے پہنا کے جب توان سجاد کو موسیقی 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 موسیقی